گلبرگا شہر کے خاری بولی مومنپورا علاقے میں گھر کا چھت گرنے سے ستر سالہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس حادثے کے بعد گھر والوں کو پریشان دیکھ جنتدال سیکولر گلبرگا نورٹ ایمیل ایسپرین جناب ناصری سن استاد افضل محمود عثمان گتے دار انٹیم نے گھر والوں سے ملاقات کرنے پہنچے ستر سالہ عبدالوحید صاحب کے انتقال کی وجہ یہ غریب پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مومنپورا علاقے میں کافی خدیم گھر ہے گھر کا چھت فر سے بنا ہوا ہے تیز بارش کے کاران چھت کمزور ہو کر ستر سالہ بزرگ پر گرا اور ان کی موت ہو گئی ناصری سن استاد اور ٹیم نے گھر والوں سے ملاقات کر عبدالوحید صاحب کے لیے مقفرت کی دعا کر گھر والوں سے سبر کی گزارش کرتے ہوئے اپنی جانب سے ناصری سن استاد نے ان کی مالی مدد کی ہیں اور اس موقع پر ناصری سن استاد افضال محمود ان ٹیم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ تحصیل آفیس اور ڈیپوٹی کمیشنر سے ڈیمینڈ کر عبدالوحید صاحب کی گھر والوں کو کمپنزیشن دینی کی مانگ کرتے ہوئے مزید آگے بھی اپنی جانب سے ان کی مدد کرنے کا تیخون دیا ہے میرا نام محمد پاروخ ہے میں ابھی جو حادث ہوا ہے یہ آج کل جس کا انتقال ہو گیا ہے وحید میاں کا وہ میرے پھوپا لگتے ہیں اور ناصری سن استاد آج آکے گھر والوں سے بات کر کے یہ میرے بھائی ہیں ان کے والی صاحب انتقال جس کا ہوا ہے اور انہوں نے آکے بہت اچھی قلاسہ دیکھے اور جو ہے سو جو بھی ہو سکتا ہے انداد کا وہ کرتوں والے ہیں اور جو آفیشل ورک ہے اس میں بھی آپ اس میں بولتوں والے کے بتائیں ہیں اور آپ جو ہو سکے وہ دیئے بھی ہیں اور آگے آنے والے وقت میں بھی جو ہو سکتا وہ کرتوں والے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ناصر استاد صاحب ایڈوکیٹ کا اور ہم امید کرتے ہیں کہ انہوں ہمارا ساتھ دیں گے بس شکریہ آدھا کرتا ہوں سب سے پہلے ہمیں افضل محمود صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ناصروں سے نوستہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اسے موخے پر انہوں نے جب اقتدار میں نہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا ہمارے پڑوس میں فاروق بھئی کے پوپا جان کا انتخال ہوا مکان گرنے سے تو وہ ناصروں سے نوستہ صاحب افضل محمود صاحب اور بھی لوگ جانا آ کر اس کا سروے کیے اور کر کر جو ہے نا جتنا ہو سکتا ہے امداد کر کر ناصروں سے نوستہ صاحب چلے گئے اور جو ہے نا توقفن دلائیں کہ آنے والے پریڈ میں جو دھی اس کا محافظہ ہوتا ہے وہ تحصیل دار سے کارپیشن سے جو ہے نا دلانے کا بھروسہ دلائیں میں ناصروں سے نوستہ صاحب اور افضل محمود صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں دو دن پہلے تیز بارش ہونے کے سبب کھاری بولی کے علاقے میں ایک شخص جن کا نام عبدالواحد ان کی چھت گرنے سے موت ہو گئی کل ان کا انتخال ہوا اور ان کی تدفین ہوئی ہمیں جو ہی علم ہوا کہ اس قسم کا حادثہ ہوا ہے تو جناب ناصروں سے نوستہ صاحب یہاں پر کھاری بولی آئے اور ان کے بچوں سے اور ان کے اہلیہ سے مرہوم کے ملاخات کیے اور ان کو اس بات کا تسلی دیئے ہیں کہ ایک تو سب سے پہلے وہ سبر کریں کہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس قسم کے حادثے میں انتخال ہو گیا دوسرا جس قسم سے جو بھی حادثات ہوتے ہیں نیچرل جو بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس کے بعد میں تحصیل سے اور ڈسٹرک کمیشنر آفیس سے معافضہ دیا جانا چاہیے اور اس سلسلے میں اس زمن میں معافضے کے لیے جو بھی پہل کرنی ہے کوشش کرنی ہے وہ ان کا بھرپور تاؤن کریں گے ان کی مدد کریں گے اس کا انہوں نے تیخن دیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ مرہومین کو اللہ جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ان کے بیٹے ہیں ان کے اہلیاں ہیں ان کو صبر کی گزارش کروں گا کہ صبر کریں اللہ کی مرضی ہے اس قسم کے حادثے میں انتخال ہونے کے پر اور ہم لوگوں سے خاص کر کے ناصر حسن استاد صاحب سے جو بھی ان کا تاؤن ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے اپنی طرف سے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس قسم سے تحصیل سے اور ڈی سی آفیس سے مدد ہونی ہے اس کے لئے بھی بھرپور تاؤن کرنے کا انہوں نے تیخن دیا ہے آپ کے ہم پورا ساتھ میں ہیں اللہ آپ کو صبر دے اور ہماری جس قسم سے بھی مدد ہو سکتی ہے ہم لوگ آپ کے مکمل طور پر ساتھ میں ہیں اور پچھلے کل کی زوردار بارش میں بھی کئی سارے ہم لوگوں کو دیکھنے کو آیا ہے کہ ڈرینز ہو یا پھر نالی ہو ایک روڈ سارے کے سارے بھر گئے تھے ایک بہت بڑی مسلہ دھار بارش یہاں پر ہوئی کل جس کے سبب کئی سارے گھروں میں پانی بھر گیا کئی سارے گھروں کو نقصان پہنچا ہے تو یہ سارے معاملات بھی کورپریشن کو اور تحصیل کو دیکھنا چاہیے اور فوری طور پر معافضہ وہ لوگوں کو پہنچنا چاہیے یہ تمام تر معاملات جس وجہ سے ہوتے ہیں وہ کنسٹکشن کے صحیح ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے ڈرینیج سسٹم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں ہمارا ڈرینیج سسٹم آج بھی بہت ہی چرمرایا ہوا ہے صحیح انداز سے ہمارا ڈرینیج سسٹم کام نہیں کرتا ہے جو ہی تھوڑے وقت کی بھی مسلہ دھار بارش ہوتی ہے اس کا نقصان عوام کو بھگتنا پڑتا ہے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جس میں موت بھی ہو سکتی ہے تو کورپریشن کو اور یہاں کی ایم ایل اے محترمہ کنیس فاطمہ صاحبہ کو اور ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر کو یہاں کے 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 آر ڈی بی کے چیئرمن کو یہاں کا جو نظام ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے اور اچھے سے اچھے پیمانے پر ڈرینیج سسٹم کو صدارنے کی کوشش کرنی چاہیے روڈوں کی جو تعمیر ہے اس کو صحیح انداز سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یو جی ڈی ہمارا چرمر آیا ہوا ہے یو جی ڈی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے آپ ابھی بھی ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پر کل کی بارش میں بہت سارے حالات ایسے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ یہاں پر بارش بہت زیادہ آیا ہوا تھا پانی بھرا ہوا تھا لبالب جس کی وجہ سے گھروں میں بھی پانی آ گیا بہرحال بات ضروری اس قسم کی ہے کہ یہ ڈرینیج سسٹم کو اور یو جی ڈی کو اور روڈ کے کنسٹرکشن کو صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے یہ تمام تر ایم ایل ایس کو اور ککی آر ڈی بی کے چیئرمن کو کورپریشن کمیشنر کو یہ سبی کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے موسیقی